آج بیٹی کی پیشی تھی تو کل والد کی طلبی نیب نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو منگل کو گیارہ بچے طلب کر لیا نیب نے حمدن سے زائد اساس سے اور مانی لانڈرنگ کیس میں طلبی کا نوٹیس چانمے ایچ موڈی ٹاؤن محصول کروا دیا شہباز شریف سے اہلیہ نسرت شہباز کے اکاؤنٹ میں منتقل ہونے والی رقم سے مطالق پوچھ کچھ کی جائے گی نیب سرائے سابق سیریع وزیر عبدالعیم خان کی درقاؤز زمانت پر سمات بخیر کسی کارروائی کے ملتب لاہور ہائی کوٹھ نے سمات سورہ اپریل تک ملتبی کر دی لاہور میں تماشا لگایا گیا ہم بھی کار کو نکٹھے کر سکتے تھے مگر ہمیں عدلیہ پر اعتماد ہے شہب صدیقی کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو وزیراعظم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کرنے کا کہا فیصلے حق میں آئیں یا مقالب عدالتوں اور قانون پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں علیم خان کا کیس بھی عدالت میں ہے تحریک انصاف عدلیہ کے پیچنوں کو قبول کرتی ہے ترجمان وزیراعلا ڈاکٹر شہباز کے خانزہ شہباز پھر نیپ کے گرفتاری سے بچ گئے ہائی کوٹ نے سترہ اپریل تک خانزہ شہباز کی عبوری زمانت منصور کر لی عدالت کا ایک کروڑ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم جسٹس ملک شہزاد اور مرزا وقاص پر مجتمل دو رکنی بینچ کا نیپ کو نوٹیس جواب تلاغ ہائی کوٹ سے زمانت ملنے کے چاند منٹوں بعد ہی حمزہ شہباز کے لیے ایک اور مشکل نیپ کا پھر بلاوا دس اپریل کو دن گیارہ بچے طلب کر لیا طلبی کا نوٹیس پیچھاری ہمزہ شہباز موجل ٹاؤنٹ سے ہائی کوٹ پہنچے تو کارکنوں کے جمع خفیر نے کیا استقبال ناروں کی گوچ کارکنوں کے بیچ و بیچ کمرہ عدالت تک پہنچے امچت پرویس ایڈوکیٹ آسم نصیر تارڑ ملیک احمد پر مشتمل وقلا کی ٹیم بھی تھی حمزہ شہباز کے ساتھ عدالت کے اندر بھی تھا رش ججز نے رش بڑھنے پر سماعت روکی اور پھر دوبارہ سماعت کی اب بوری زمانت کی خبر ملتے ہی مطوالوں کے حمزہ حمزہ کے نار شیر شیر کی بھی گونچ حمزہ شہباز بھی زمانت ملنے کے بعد کارکنوں کے پاس آئے ہاتھ ہلائے وکٹری کے نشان بنائے عدالت سے نون لیگ سیکٹریٹ مارڈل ٹاؤن پہنچنے پر بھی کارکنوں نے استقبال کیا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں حمزہ شہباز ہائی کوٹ میں نیب اور حمزہ کی وکلا ٹیمیں آپ نہ سامنے امجد پرویز ایڈوکیٹ آزم نظیر طارد پر مشتمل وکلا کی ٹیم کے حمزہ کے حق میں دلائل ڈیپٹی ڈیریکٹر چادری اسکر سمیت نیب کی آچھکنی خصوصی ٹیم پیش ہوئی دو ڈیپٹی ڈیریکٹر اسلامباد سے بلائے گئے ریکارڈ بھی ساتھ لائیں درخواہ زمانت کی مخالفت کی حمزہ شہباز کی پیشی خاردار تارے بیریئرز عدالت کے اندر اور بہاہ سکیورٹی کے تھے سخت انتظامات دو ایسپیز چھے ڈی ایسپیز دس انسپیکٹر سمیت پولیس انٹی رائٹ فورس کے پانچ سو سے زائد اہلکار تائناف کیے گئے لیڈی کانسٹیبلز بھی ڈیوٹی پر معامل رہے ہیں شریف خاندان کے کاروبار سے جڑے اہم فرد کی دبائی پرار ہونے کی کوشش رمزان شگر میلز کے مینیجر محمد مشتاہ کو لاہور ائرپورٹ پر ایف آئیے نے گرفتار کر لیا ملزم کو آف لوڈ کر کے نیپ کے حوالے کر دیا مشتاہ کا نام ای سی ایل میں شامل نیپ کو دو مختلف مقدمات میں مطلوب تھا ساٹھ کروڑ اوپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے زرائن مجتاہ شریف خاندان کسی شگر میل کا مینیجر ہے اور نہ ہی کبھی ملاسم رہا ترجمان شریف خاندان جے جو آئی کے سربراہ مالانہ پزلو رحمان کا سابق وزیراعاصم نواز شریف کو ٹیلیپون دونوں راہنماؤں کا ملاقات پر اتفاق کل جاتی عمرہ میں ملاقات ہوگی ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال نیپ کیسٹیز اور اپوزیشن کی آئندہ کی حکمت عملی پر غار ہوگا سرائن شہر کی دیواروں پر اوٹ پٹانگ لکھنے اور گندہ کرنے والوں کے خلاف اب مقدمات درچ ہوں گے محکمہ بلدیات نے میٹرو پلٹن کارپریشن کو حکم دے دیا وال چاکنگ کے خلاف مہم چلانے کی ہدایت دیواروں پر لگے پوسٹرز اور نفرت انگیز جملوں کو فوری طور پر مٹایا جائے چیپ آفیسر میٹرو پلٹن کو مراصلہ تمام زونوں کو عمل درامت کی ہدایچاری چیپ آفیسر محمود مسود تماننا میکلوڈ روڈ پر وارسا کی مین بورٹر سپلائی لائن پھٹ گئی لکشمی چاک میکلوڈ روڈ ایبیٹ روڈ منٹکمری روڈ کلا گجر سنگھ سمیت دیگر علاقوں کو پانے کی سپلائی بر آٹھ گھنٹے گزر گئے پائپ مرمت نہ کیا چاہ سکا شام تک پائپ مرمت کر لیں گے پاسا حکام پاکستان کا جذبہ خیر سکالی سمندری حدود کے خلاف ورسی پر گرفتار سو بھارتی ماہی گیر رہا کر دیئے تمام ماہی گیر کراچی سے لاہور ریلوے سٹیشن پہنچ گئے واہگا بارڈر پر بھارتی حکام کے حوالے کیا جائے تھا پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں سینئر سیول ججز کے نئے تربیتی سیشن کا خاص ہائی کوٹ کے جسٹس امیر بھٹی ڈی جی جوڈیشل اکیڈمی نظیر احمد گجانا کی تقریب میں شرک کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مواشرے کی بہتری کی ذمہ داری سوپی ہے جسٹس امیر بھٹی کا تقریب سے خطا موسیقی موسیقی ڈی آئی جی چونک سینٹر مرزا پاران دیکھ اور دیگر پروکار تقریب میں شرک ہوئے جوانوں نے مارشل آٹس کا بہتری مظاہرہ بھی پیش کیا موسیقی اسمہ تشدد کیس بیوی پر تشدد اور سر کے بار کارٹے والے شوہر میاں فیصل اور اس کے ملاسیم راشد کی درقوات زمانت خارج مارڈر ٹانک چہری کی عدالت نے حکم دے دیا موسیقی گندم کے قریداری مراکس پر سہولیات کا جائسہ ٹیپ ٹی کمیشنر سالہ سعید کا گندم کے قریداری مراکس کا احنا کچھا کا دورہ لاؤڈ سپیکر پر نلامی نہ کروانے پر مارکٹ کمیٹی پر ہزارے برہمی منڈی میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کو بہتر بنانے کی ہدا ہے ریلوے پولیس کے فنڈز میں ایک کروٹ سے زائد کا گھر بھر گھوٹالا سابق ایسپی ریلوے پولیس ملک اتک سمیت اتھارہ پولیس ملاسمین پر مقدمہ ملزیمان نے جال سازی سے ٹی اے دی اے کی رقم خرد برد کی سندر میں الیکٹرونک اشیاء بنانے والی نیجی فیکٹری کے کیمیکل گودام میں آپسزت کی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے بڑے حصے کو لپیٹ میں لے لیا ریسکیو کی ٹیموں نے دو گھنٹے بعد آگ پر کابو پا لیا لاکھوں کا نقصہ لاہور ہائی کوٹ نے پسند کی شادی کرنے والی خاتون کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی اطالتی فیصلے کے بعد جوڑے نے کمرہ عدالت سے نکلتے ہی دون لگا دی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانا پٹیالہ گھرانے کے سپوت مارو فلاسیکل گھائک اصد مانت علی خان کو مدہوں سے بچھڑے بارہ برس پیت گئے ان کی مسہور کو نواز پرستانوں کے دلوں میں آج بھی سندھا